جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سوں گے آپ اکثر سنتے ہوں گے جی گوگل جو ہے بہت بڑی کمپنی اس کا سی ای او کوئی بھارتی شہری لگ گیا ہے فلانی جو کمپنی ہے اس میں بھی کوئی انڈین شہری لگ گیا ہے اس جگہ پہ کوئی پاکستانی بندہ وہ جا کے جرمنی میں بہت بڑی کمپنی ہے اس کے اندر جناب پاکستانی بندہ جو ہے اب وہ سی ای او لگ گیا ہے اس قسم کی چیزیں آپ سنتے ہوں گے لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن میں جب ہمارا کوئی بندہ ہمارے علاقے کا ہمارے خطے کا آگے پیچھے کے ممالک کا کوئی بندہ جا کے تائنات ہوتا ہے تو ہم سارے بڑی خوشیاں بناتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ question کیوں نہیں آتا کہ یہ جو کمپنیاں ہیں جن میں جا کے ہم نوکریاں کرتے ہیں اور وہاں پہ کسی کو نوکری ملنے کے اوپر کوئی بڑی نوکری ملنے کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مناتے ہیں اس طرح کی کمپنیاں کیوں نہیں ہم انونٹ کرتے کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی تیکنولوجیز ہمارے جو ریجن ہے خصوصا پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا یہاں پہ ایون کے چائنہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لگتا ہے اس ہے کہ مغرب بہت زیادہ آگے ہیں ہم بہت پیچھے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ویلوگ کے اندر آپ سے شیئر کیجئے لیکن پہلے ایک چیز شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کرنوں یہ سامنے آپ خبر دیکھ لیں اسیمبلی کی مدد بڑھانے کی حق میں ہوں شاہ محمود دیل کر کے باہر آئے ترین کے ساتھ نہیں جاؤں گا نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن ڈھوڑوں گا بجٹ بہترین ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاز مطلب ہمارے ملک کی ترقی تو اب یہاں سے شروع کریں نا کہ ہم تو مطلب کہ جو صحیح طریقے سے اپوزیشن بھی نہیں کر پا رہے ہیں ہم تو کوئی پراپر اپوزیشن لیڈر بھی متعارف نہیں کروا پا رہے ہیں کوئی کمپنی کے ہم انیونٹ کریں گے کوئی ٹکنالوجی کے ہم لے کے آئیں گے یہاں پہ تو جو ہمیں اتنے سو سال پرانی جمہوریت ملی تھی اس جمہوری جو روایات ہیں ہم تو اس کا بھی پاس نہیں کر پا رہے تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی آج ایک جو ٹویٹ کی شہباز شریف صاحب نے ملک کے بزیر آزم ہیں اس وقت آپ کو بتایا ہے ملک میں بہت سارے بہران ہیں بڑے مسائل ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سلو موشن ایفیکٹ میکس اٹ لک بیٹر وہ انہوں نے کس چیز کے اوپر کہا یہ جناب شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہوئی ہے جہاں پہ وہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں اور بڑا سمیش مار رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب زبردست سمیش ماری ہے انہوں نے ہمارے پرائمیسر صاحب نے تو سمیش تو انہوں نے ادھر تو واقعی بڑی اچھی بھی مار رہی ہے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں اچھا اب یہ جو مین کوسٹین ہے یہ آج کی اس مکتصر ویڈیو کے اندر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیان کو بھی میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جناب وہ انڈیان میڈیا پہ بھی میں جاتا تھا وہ جی گوگل کا سی اور بھارتی شہری ہے ٹویٹر کا جو ہے وہ انڈیان نجاد ہے فلانا جو ہے جناب وہ وہ بھی انڈیان نجاد ہے فلانا جو ایپل کا بڑا بندہ لگ گیا ہے اب وہ پاکستان کی فلانی جنورسٹ کا پڑا ہے اب بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو لوگیں جا کے وہاں پہ نوکری ہیں تو کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں ہمارے خطے کے لوگ لیکن ہمارے خطے میں کیوں نہیں گوگل کسی نے بنایا گوگل کا سی او تو آج انڈیا کا شہری لگ گیا یا انڈیا کا انڈیا نجاد شہری لگ گیا پر گوگل انڈیا میں کسی نے کیوں نہیں بنایا اسی طرح ہم ٹویٹر پہ بات کرتے ہیں کوئی ٹویٹر ٹائپ کی چیز پاکستان کے اندر کسی نے کیوں نہیں بنا لی ایل اسے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے یہ آپ ایپل کے سٹیف جوبز کو دیکھ لیں ایپل انہوں نے گیراج کے اندر بیٹھ کے وہ تجربے کرتے رہے اور پھر ایپل کا وہ سارا سافٹ ویر اور کمپیوٹر انہوں نے لانچ کیا اسی طرح آپ دیکھ لیں ونڈوز کو دیکھ لیں ونڈوز کے جو ہیں انہوں نے بھی بل گیٹ صاحب نے جتنی محنت کی جو کچھ کیا کہاں سے وہ شروع ہوئے ایمازون کو دیکھ لیں آپ ا ایمازون اس نے کہاں سے جب بیزوس نے شروع کی اور کہاں تک پہنچایا تو اب ان کمپنیوں میں جا کے ہمارے لوگ لگ بھی جاتے ہیں اور ہم بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں پر ہم لوگ یہ کس طرح کی کمپنیاں کیوں نہیں بنا سکیں اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ ذہن کو لیمٹ کرتا ہے اس نے آپ کے لیے سیلنگز مقرر کر دیں گے کہ آپ نے اس سیلنگز اوپر نہیں جانا ہر فیلڈ کے اندر چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لیں چاہے آپ نرسری کر لیں وہ جو سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہماری جو ذہنی آزادی ہے جو فری تھنکنگ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا اگر یہ بھی معاشرے ہماری طرح سوچتے تو کبھی بھی ان معاشروں کے اندر جن معاشروں کا میں نے ذکر کیا چاہے وہ مگر بھی معاشرے ہو جائیں چاہے امریکن جو ہے کہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ یہ بڑی بڑی کمپنی ہے وہ اپنے لوگوں کو آزادی دیتے ہیں کہ جیسا مرضی سوچو جس مرضی چیز پر ڈیبیٹ کرو جیسی مرضی چ چیز کو تم انوینٹ کرنا چاہتے ہو وہ اس کو انکریج کرتے ہیں یہاں پہ تو دیکھنا ہے گھر سے آپ لیمٹ کرنا چرو کر دیتے ہیں یہ بات مت کرو وہ بات مت کرو اس ٹائم پہ اٹھنا ہے ادھر جانا ہے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا یہ پڑنا ہے وہ نہیں پڑنا نہیں نہیں وہ جو ذہن کی انسیکیورٹی ہے نا کہ آپ کا ذہن اتنا انسیکیور ہے کہ جی میں نے اپنا روزگار کس طرح پورا کرنا ہے آل دو کہ جو ہمارا ریلیجن ہے وہ بچپن سے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ روزگار تو آپ کے جو حصے کا رزق ہے وہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ ہم سب کا ایمان احمد نجی جو ہمارے حصے کا رزق ہے وہ ہمیں ملے گا جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ ملے گا لیکن اس کے باوجود ہمارے نظام نے اور اس نظام میں آپ کے ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے آپ کے استاد کا کردار بھی ہوتا ہے ساتھ اکرام کا آپ کے پیرز جو آپ کے دوستے باپ ہوتے ہیں ان کا کردار بھی ہوتا ہے پورے معاشرے کا کردار بھی ہوتا ہے سیاسی نظام کا کردار بھی ہوتا ہے حکومتوں کا کردار بھی ہوتا ہے ہر چ چیز آتھ تک نہیں جاتی ہے کہ ہم گوگل انوینٹ کیوں نہیں کر سکتے مطلب ایک بچہ جو ہے وہ کہے کہ جی میں کوئی چیز انوینچن کروں گا تو پورے خاندان والے اس کا مزاک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو دیکھو پاگل ہے اب سٹیف جوبز میں نے آپ کو بتایا کتنا عرصہ وہ گراج کے اندر بیٹھ کے وہ سارا کام کرتے رہے ایلن بسک کی آپ سٹوری پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کچھ کرتا رہا اسی طرح بل گیٹ صاحب کیوں یہ ایک مثال ہے بہت ساری ایسی مثالیں یہ جو ہے نا فری تھنکنگ اور سوچنا اور کہ جناب آپ کچھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن ہماری جو ذہن کی انسیکیورٹی ہے وہ کچھ کرنا ہی نہیں دیتی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ جی پی ایس دیکھ لیں آج کل ذرا سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں گوگل لگا لو گوگل میپ آن کر لو اس پہ ہم ڈیلیوریز بھی کر رہے ہیں جو لوگ پڑھے لکھیں کوئی نین کواندہ ہیں کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھیں سارے ہی وہ کہتے ہیں جی گوگل لگا لو گو اس میں بھی جو جی پی ایس سسٹم ہوتا ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے وہ کون لوگ تھے جو انٹرنیٹ ہیں وہ کہاں بھیجات وہ ذرا اس کو پڑھیں دیکھیں کہ اس میں کیا کردار تھا امریکہ کا یا امریکہ کے شہری کا یا کسی اور لوگوں کا پر ہمارے جو خطے کے لوگ ہیں وہاں پہ آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آگی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی روزگار کمانا ہے روٹی کمانی ہے پہلے آپ نے یہ چیزیں پوری کرنی نہیں کریں گے تو جناب رشتہ اچھا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا گھر کس طرح چلے گا وہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ ذہن کے اندر آپ کی انسیکیورٹیز بھار دی جاتی ہیں کہ جناب یہ ہوگا تو وہ جگہ یہ یہ چیزیں میں نے کرنی ہے اور اسی وہ جو نو سی کلچر ہے نا کہ کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ نے نو سی لینی اور وہ نو سی گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ جناب بچے نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیا اس نے سبجیکٹ پڑھ نہیں ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو کیون سا سبجیکٹ پسند ہے کس چیز میں آپ ہیں کس چیز میں آپ اچھے ہیں یا کس چیز میں آپ برے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے اور یہ چیز اوپر لیول تک جاتی ہے ہمارے پی اچ ڈی بھی بندہ کر لے تو اس کی تھنکنگ اتنی لیمیٹڈ ہوتی ہے اتنی لیمیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ تین چار چیزوں سے موچنے سے روایت سے مذہب سے اس سے اس سے سیاست سے ان چیزوں سے وہ باہر ہی نہیں نکل سکتا کہ اور چیزیں کیا ہے کس طریقے سے مشاہدہ کرنا ہے اگین جساں میں نے پہلے کہا کہ ہمیں تو بچمن سے بکا جاتا ہے کہ جو رزک آپ کے لکھا ہے وہ آپ کے آپ کو ملنا ہے رزک لیکن یہ وہ چیز ہے اور یہ اکثر جب بھی میں کمپنیاں دیکھتا ہوں اور آج بھی مجھے کسی ایک میرے باتی جو ہے وہ دوست اس کا میں دیکھ رہا تھا سوشل بیڈیا پہ کہ جی فلانی کمپنی کا بھی جو ہے انڈین ہے اور کوئی نیچے کہہ رہا تھا کہ جی فلانی جو ہے وہ پاکستانی انجینئر ہے فلانا جو ہے اس کو یہ وارڈ مل گیا وہ مل گیا پہ ایشیو وہی ہے کہ یہ ساری کمپنیوں میں ہم نوکریاں کرنے کے اوپر اتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک سے چاہے وہ پاکستان ہو جائے انڈیا ہو جائے یا کوئی اور ہمارے ریجن کے ملک ہو لیکن یہ کمپنیاں جو ہیں یہ بندے بڑے لائک ہوں گے اگر وہ سی ایو بن جاتے ہیں اس کے جا کے تو لائک ہے نا اس کا it means ان میں potential ہے لیکن وہ جو ذہنی insecurity تھی نا وہ جو ہے وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی اور insecurity کسی چیز میں بھی ہو مثال کے طور پر عدم اعتماد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بد اعتمادی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں خوف کسی چیز کا کہہ سکتے ہیں وہ جو ہوتی وہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی میں ہو آپ کسی ایسی relationship میں ہو کہ آپ کا partner جو ہر وقت آپ پہ شک کرتا رہا ہو کر رہے ہیں کہ جناب آپ ادھر جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں فون کس کا آ رہا ہے وہ آپ کا فون چیک کر رہا ہے آپ زندگی میں کچھ بھی achieve نہیں کر سکتے آپ کی زندگی جو ہے نا جیرن ہو جائے گی اور آپ کی زندگی limited ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کی جو ریاست ہے وہ انسیکیور ہو کے پتہ نہیں کیا ہونے لگے ملک کے اندر ہر چیز میں security وہ میں پاکستان میں ایک دن دیکھ رہا تھا ائرپورٹ پہ وہ کوئی انگریز اترے ان سے انہوں نے کوئی اتنے پیپر سائن کروائے ان کو لیدہ کاؤنٹر پہ بیجا یہ کیا وہ tourist backpacker تھے اب مجھے جو ہے اللہ کا کرم ہے مختل ممالک میں گھومنے پھرنے کیا موقع ملا ہے کسی بھی آپ ترقی یا افتہ ملک میں چلے جائیں وہاں پہ without any restriction آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں ان کے ہر جگہ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے tourism اتنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو سب کچھ لوگ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اس کے برعکس آپ ان ملکوں میں جائیں جو زیادہ آسودہ نہیں ہیں وہاں پہ بھی میرے جانے کا تجربہ ہوئا بھئی آپ کے بس ہے کیا جو کوئی آ کے لے جائے گا مطلب ایک میں ملک کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے جناح میں انہوں نے اندر ویزا پڑائی کرنا تھا اور ایک بین القومی ادارے کے ساتھ میں کام کرتا تھا انہوں نے اتنے کی یہ وہ اور جب میں اس ملک میں پہنچا میں نے کہا یعنی اس میں ہے کیا ٹھیک ہے اس کے برعکس آپ جا آپ یورپ میں گاڑی نکالیں اور پورا یورپ گھوم کے آ جائیں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے کون ہو کیا کر رہے ہو ویڈیو بنائیں یہ کریں تو یہ کوئیسٹین اکثر میرے ذہن میں آتا ہے اور آپ بھی کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ کوئیسٹین آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جناب ادھر نوکریاں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ایسی کمپنیاں جو ہم سے اجاد نہیں ہوتی ہے جو ہماری ذہنی انسیکیورٹی ہے کہ جناب بس نوکری لینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سیٹ ہم نے حصول بنا دی ہیں کہ جناب یہ ایک خاکہ ہے اس خاکے کے اندر رہنا ہے جو بھی شخص روایتی زندگی گزارتا ہے وہ ہماری طرح عام آدمی ہوتا ہے جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں وہ کبھی روایتی زندگی نہیں گزارتے وہ غیر روایتی لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی زندگی کا مشاہدہ کر لیں ان کے کھانے کے پیٹرن ان کے سونے کا پیٹرن ان کے اٹھنے بیٹھنے کا پیٹرن ان کے رشتوں کا پیٹرن ان کے رشتوں کا ان کے سماجی تعلقات کو آپ دیکھ لیں عام بندوں جیسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور پھر اس میں ان کو جو ہے وہ وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی بھی ملتی ہے لیکن ایک مین وجہ جو مجھے اس میں نظر آئی ہے کہ ہمارے ذہنی جو انسیکیورٹی ہمارے اس خطے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے وہ جو ہے اپنا پوٹینشل اچیو نہیں کرتے بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک بیریر بنا لی ہے ایک چھت مقرر کر لی ہے اور وہ جا کے اس چھت کے ساتھ جب لگ کے پھس جاتے ہیں تو وہ اس میں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو کہ میں اس چھت کو ٹچ کر لیا لیکن اصل چیز جو ہے وہ اس چھت کے اوپر سے شروع ہوتی ہے جس چھت کے اندر وہ کام کر رہے ہیں وہ جو کمپنی ہے یہ اور وہ اس کی طرف ہمارا دیان نہیں جاتا اینیوے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ